بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ایک ایسا انسان بھی تھا اس نے جنگوں میں کم بیس چھے کروڑ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا دوسری الفاظ میں اس کی جنگوں اور قتل و عارت کی وجہ سے دنیا کی گیارہ فیصد عبادی کم ہو گئے ایک تحقیق کے مطابق موجودہ دور کے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ افراد اسی کی نسل میں سے ہیں اس نے دنیا کی دوسری بڑی منگول سلطنت کی بنیاد رکھی آج ہم منگول سلطنت کے بانی اور خاکان چنگیز خان کا شجرہ نصب لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ زہیر الدین بابر، امیر تیمور اور چنگیز خان کا اپس میں کیا تعلق ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ امیر تیمور، چنگیز خان اور عثمانی سلطنت کے بانی ارطول اور عثمان سے ان کی لڑی کان جاگر ملتی ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ چنگیز خان کے کون سے بیٹے نے اسلام قبول کیا اس شجرہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی نسل کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بیانا پڑے گا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کے کل ایک سو بیس بیٹے تھے مگر تاریخ میں صرف تین بیٹے ہی نمائیہ نظر آتے ہیں ان کی بیٹے قابین نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل سے حسد گردے ہوئے اسے قتل کر دیا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا حضرت شید سے چار نسلیں بعد اللہ کے نبی حضرت عدریس علیہ السلام آتے ہیں اسلامی روایت کے مطابق حضرت عدریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کلم کا استعمال کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کھیتی باڑی کپڑے بنانا اور کاؤنٹنگ یعنی گنتی کو بھی انسانی تاریخ سے مدارف کر آیا اس شیدے میں دو نسلیں آگے حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادہ تھے انسانی تاریخ کی سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو تقریباً تمام انبیاء اور خاص کے نبی آفر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جدیمجد مانا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا یافیس ایشیا اور مغربی علاقوں کی طرف حجرت کر گیا موجودہ چین اور ترکوں کے علاوہ تمام عجم بادشاہ حضرت یافیس کی نسل میں سے ہیں حضرت یافیس کے آٹھ بیٹے تھے اپنی موت کی وقت انہوں نے اپنے بڑے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کر دیا ترک سے چار نسلیں آگے علین جہان آتا ہے علین جہان کو ترکوں منگولوں اور تاتاریوں کا مشترکہ جدیمجد مانا جاتا ہے علین جہان کے دو بیٹے منگول اور تاتار تھے منگول کی نسل پاکستان میں انڈیا، چائنہ اور سنڈرل ایشیا میں آباد ہے جبکہ تاتار کی نسل کازکستان میں آباد ہے علین جہان کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کی سلطرت کو دو برابر اشیم تقسیم کر دیا جس سے ترکوں کے دو اہم قبیلے منگول اور تاتار وجود میں آئے منگول کے چار بیٹے گرہان، اروہان، کارہان اور کورہان تھے اس شجرے کا آغاز حلد آدم علیہ السلام اور اللہ کی تحید پر ایمان لانے والوں سے ہوا تھا مگر کارہان تک آتے آتے یہ لوگ اللہ اور اس کے اقامات کو بلا چکے تھے اور مختلف بتوں اور معبودوں کو پوجھنے لگے تھے کارہان کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام اغوز خان رکھا گیا اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس لئے حلد ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا اور پانچ سو سال تک زندہ رہا وہ اپنی پوری نسل کو اسلام لانے پر قائل کرتا رہا اغوز خان نے سنٹرل ایشیا، میڈل ایسٹ، ترکی، منگولیا اور جنوبی ریشہ کے کئی علاقے فتح کر کے اپنی اغوز سلکلت کی بنیاد رکھی اغوز خان کی دو بیمیوں وہ جوکلار اور وہ جوکلار سے تین تین بیٹے ہوئے اور ان چھے بیٹوں کے آگے چار چار بیٹے ہوئے یعنی اغوز خان کے چوبیس بوتے تھے جنہوں نے آگے چل کا درکی کے مختلف قبیلوں کی بنیاد رکھی ان قبیلوں نے مختلف اسلامی سلطنتوں کی بنیاد بھی رکھی اغوز خان کے یہ چوبیس بوتے وہ ہیں جوکہ مستقبل کے مختلف قبائل کی بنیاد کی وجہ بنے مگر اس کے کل پوتوں کی دادات چوبیس سے زیادہ تھی جیسا کہ اغوز خان کے بیٹے اے ہان کے کل پانچ بیٹے تھے مگر یلدوز خان جوکہ اس کا پانچوہ بیٹا تھا اس نے کسی قبیلے کی بنیاد نہ رکھی یلدوز خان سے آگے مانکلی خان، تنگیز خان، ایل خان اور کیال خان آتے ہیں جنہوں نے اغوز سلطنت میں اپنی زندگی گزاری مگر چھتے صدی میں انکوی نے اغوز سلطنت سے اپنی راہیں جدا کی اور مشرق کی طرف موجودہ منگولیہ حجرت کر گیا انکوی نے منگول بورجت قبیلے کی بنیاد رکھی انکوی کے بیٹے بودن چار بوچنگیز خان اور امیر تیمور کا مشترکہ جدیمجد مانا جاتا ہے بعض مورخین بودن چار کو بورجت قبیلے کا بانی تصور کرتے ہیں تاریخ میں آتا ہے دسویں صدی میں قیاد قبیلے کے بودن چار نے بورجت قبیلے کی بنیاد رکھی آج کے دور میں اس قبیلہ کے لوگ منگولیہ اور چین میں سنگیان کے علاقے میں آباد ہیں بودن چار کے بعد حبیچ، مینن اور ہاچی ہلوک آتے ہیں ہاچی ہلوک کے وقت منگول اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ وہ پورے منگولیہ پر راج کر رہے تھے مگر ہاچی ہلوک کے انتقال کے فوراں بعد چینی لیاور سلطنت نے ان پر حملہ کر دیا اور ہاچی ہلوک کی بیوی یعنی ملکہ اور اس کے تمام بچوں کو قتل کر دیا مگر ایک بچہ قیدو ہان ان سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا قیدو ہان نے جوانی میں پہنچتے ہی چینیوں کے خلاف علاقے جنگ کر دیا اور سارے کھوئی ہوئے علاقے دوبارہ فتح کر لئے قیدو ہان کو منگولوں کا پہلا خان مانا جاتا ہے خان کے مطلب چیف، لیڈر یا بادشاہ کے ہیں قیدو ہان کے بعد اس کا بیٹا بشنخور اپنے باپ کی طرح چینیوں کے خلاف لڑتا رہا اور اپنی سلطنت کی سردوں کو بڑھاتا رہا بشنخور کے بعد اس کا بیٹا تمہانے ہان تخت نشین ہوا تمہانے ہان کے بعد منگول نسل دو عصوں میں تقسیم ہو گئی تمہانے ہان کے بڑے بیٹے قابل ہان نے منگولوں کے چار اہم قبیلوں کو اکٹھا کیا اور یہ منگول اتحاد قائم کیا اس سے کماس منگول کے نام سے جانا جاتا ہے اور قابل اس اتحاد کا پہلا خان بن گیا اس اتحاد تو بعض اوقات چنگیز خان کی حکومت کے بنیاد بھی سمجھا جاتا ہے چین کی ایک لیو سلطنت منگولوں کے لیے ہمیشہ سردرد بنی رہی اس لیے منگول انہیں ٹیکس دیتے تھے مگر قابل ہان نے انہیں شکست سے دو چار کیا اور منگولوں کا ٹیکس بچایا تمہانے ہان کا دوسرا بیٹا خادولی برلاس اپنے بھائی قابل ہان کے ماں تحت رہا ان دونوں بھائیوں میں کیے گئے معاہدے کے مطابق بادشاہت قابل ہان کی اولاد اور فوجی طاقت خادولی برلاس کی اولاد کے پاس رہی قابل ہان کی نسل سے چنگیز خان اور خادولی برلاس کی نسل سے امیر تیمور آتے ہیں اس لیے ان دونوں کو دور کا قزن بھی کہا جا سکتا ہے اور تمہانے ہان ان دونوں کا مشترکہ جدیمجد مانا جاتا ہے خادولی برلاس کا بیٹا آرن دونی اپنے باپ کی طرح کماخ منگول پر عمل پیرا ہوتا رہا اس کے بعد اس کا بیٹا سکو سیچن چنگیز خان کے باپ یسو گئی کے زمانے میں اپنے باپ کی طرح فوجی کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دیتا رہا سکو سیچن کے تین بیٹے تھے جو کہ چنگیز خان کی فوج میں مختلف اہم عودوں پر فائز تھے منگولوں کے بے وقوف بنا کر ان پر غلبہ حاصل کرنے اور خاص کر ان کو کنٹرول کرنے کی غرض سے چینی شاہ نے قابل ہان کو چین بلایا مگر قابل ہان نے اس کی پیشکش کو مسترد کر دیا کہا جاتا ہے شراب کے نشے میں مس قابل ہان نے شہن شاہ کی داڑی کھینچی مگر کسی طرح وہاں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا قابل ہان کی اس نادانی کی سزا اس کے قزن امبغی خان اور بیٹے ہوتولو خان کو اپنی جان دے کر چکانا پڑی قابل ہان کے اپنے ساتھ بیٹے تھے مگر اس نے اپنے قزن امبغی خان کو اپنا جانشین مقرر کیا امبغی خان گیارہ سو اٹالیس میں کماخ منگول کا خان بنا گیارہ سو چھپن میں ایک سفر کے دوران تاتاریو نے اسے پکڑ لیا یہ قدم جین ڈائنسٹی کے کہنے پر کیا گیا اسے جین ڈائنسٹی کے حوالے کر کے قتل کر دیا گیا چنگیز خان نے اس کا بدلہ لینے کی قسم کھائی اور سن بارہ سو گیارہ میں منگول جنوار کا آغاز کر دیا تیش سال جاری رہنے والی اس جنگ میں منگولوں کو آخر کار فتا ہوئی اور جین ڈائنسٹی کا مکمل خاتمہ ہو گیا گیارہ سو چھپن میں امبغی خان کے بعد کابل ہان کا پانچوہ بیٹا ہوتولو کماف منگول کا تیسرا خان بنا اسے بہادر اور دلے رکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے امبغی خان کا بدلہ لینے کے لیے اس نے تاتاریوں اور جین ڈائنسٹی کے خلاف مہم جاری رکھ لی اس نے کرائیت کے علاقے میں رہنے والے تغرل سے ہاتھ ملا لیا اس کے باوجود بھی تاتاریوں کے ساتھ لڑی گئی تیرہ لڑائیوں میں اسے خاطر خاگامیہ بھی نہ ملی گیارہ سو ساٹھ میں ادولو آن کے بعد یسو گئی اپنے قبیلیں اور کماخ منگول کا سردار بنا اس بار کماخ منگول کے بادشاہ یا خان کی بجائے سردار کا لفظ استعمال کیا گیا سن گیارہ سو انسٹھ میں چنگیز خان کے والد یسو گئی نے اخلون نود نامی ایک مخالف قبیلے کی سردار کی نئی بیوی حلون کو اغوا کر کے اس سے شادی کر لی جس سے گیارہ سو ساٹھ میں اس کا ایک بیٹا تیمو جن پیدا ہوا کہا جاتا ہے تیمو جن اپنی مٹھی میں خون کا ایک لوٹھرا لے کر پیدا ہوا جس کا مطلب تھا کہ یہ مستقبل میں ایک عظیم جنگجو اور لیڈر ثابت ہوگا تیمو جن جب نو برس کا ہوا تو اس کے باپ یسو گئی کو تاتاریوں نے زہر دے کر قتل کر دیا یسو گئی کی وفات کے بعد امبغی خان اور اس کے اولاد کے ساتھ ساتھ چنگیز خان کے دوسرے قزن نے بھی چنگیز خان اور اس کے خاندان سے دوری اپنا لی اور ان کا سہارا نہ بنے کچھ مرخین کے مطابق کسی دوران کچھ سالوں تک چنگیز خان کو جن ڈائنسٹری میں غلامی کی زندگی بھی گزارنا پڑے اس لئے کہا جاتا ہے تیمو جن کو بچپن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو کہ اس کے چنگیز خان بننے کی عمل میں اس کے لئے مددگار ثابت ہوئے کیونکہ وہ ذہنی اور اسمانی طور پر کافی مضبوط ہو گیا تھا کہا جاتا ہے ایک بار تیمو جن کے بھائی نے اس کی شکار کی گئی مچھلی چُرالی تو تیمو جن نے اپنے ہی بھائی کی جان لے لی سولہ پرس کی عمر میں تیمو جن کی شادی بورتے نامی لڑکی سے ہوئی یہ شادی تیمو جن کے والد نے اپنے موت سے پہلے ہی تیہ کر رکھی دی کچھ عرصہ بعد اسی قبیلے کے لوگوں نے بورتے کو اغوا کر لیا جس قبیلے سے تیمو جن کا والد اس کی ماہ حلون کو اغوا کر کے لیا تھا یہ حملہ تیمو جن اور عالمی طریق کا بہت بڑا واقعہ سمجھا جاتا ہے تیمو جن نے اپنے چند اتحادیوں جن میں تغرل خان اور چنگیز کا بھائی جموخہ بھی شامل تھا ان کو ساتھ ملا کر اس قبیلے پر حملہ کر کے اپنی بیوی کو ازاد کرا لیا مگر اب وہ جنونی ہو چکا تھا اور اس نے اپنے قریبی قبائل کو بھی فتح کرنا شروع کر دیا اس کے بعد چنگیز خان اور اس کے بھائی جموخہ کے درمیان کسی بات بار اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ دونوں الگ ہو گئے جموخہ کے تحادیوں نے اسے گرو خان کا لگب دیا اس کے مطلب تھا پوری دنیا کا حکمران اس کے مقابلے میں سن بارہ سو چھے میں ایک قبائلی میٹنگ میں تمام منگول قبائل نے تیمو جن کو چنگیز خان کا لگب دیا یعنی بے خوف لیڈر سن گیارہ سو نوے میں تگرل نے چنگیز خان کو خیر آباد کا اور جموخہ سے ہاتھ ملا لیا مگر جلد ہی تگرل اور جموخہ میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے چنگیز خان نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں کو الگ الگ شکست سے دوچار کیا چنگیز خان نے فتوحات کا سلسلہ جارے رکھا ان فتوحات کے نتیجے میں منگول سلطنت کی سرہ دین خوارزمی سلطنت تک جا پہنچیں چنگیز خان کے خوارزمی شاہ علاو دین کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اس لئے خوارزمی سلطنت پر حملہ کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا مگر سن بارہ سو اٹھارہ میں منگول سلطنت کے کچھ تاجروں کو خوارزمی سلطنت میں قتل کر دیا گیا چنگیز خان نے اس واقعے کو اپنی توحین سمجھا اور یہ وجہ خوارزمی سلطنت پر حملہ کرنے کے لئے کافی تھی اس نے عام لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا جس کے نتیجے میں سات لاکھ سے بیس لاکھ کے درمیان لوگوں کو سرعام قتل کر لیا گیا چنگیز خان سن بارہ سو ستائیس میں ویسٹرن شاہ ڈائنیسٹری کے خلاف ایک جنگ کے دوران انتقال کر گیا مرخین لکھتے ہیں کہ وہ ایک گھوڑے سے گر کر اس جہان فانی سے رخصت ہوا اس کی وسیعت کے مطابق ایک سنسان جگہ بغیر کسی نشانی کے اس کو دفن کیا گیا اب چنگیز خان کی بیویوں اور آلاد پر ایک نظر ڈالتے ہیں شے منگولین بیویوں کے علاوہ پانچ سو دوسری عورتیں بھی چنگیز خان کی زندگی میں تھیں ایک اندازے کی مطابق آج کے دور کے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ اس کی نسل میں سے ہیں بورتے سے چنگیز خان کے ہاں چار بیٹے اور پانچ بیٹیاں ہوئیں اس ویڈیو میں ہم بورتے سے ہونے والے چنگیز خان کے چار بیٹوں پر ہی بحث کریں گے کیونکہ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ بورتے سے پیدا ہونے والے بیٹے ہی اس کی سلطلت کی بھاگ دور سمالیں گے اس لئے اس نے اپنی زندگی میں ہی اس سلطلت کو ان چار بیٹوں میں تقسیم کر دیا جس کے مطابق ایک بیٹا خاکان اور باقی تین بیٹے اس کے ماتحت تھے چنگیز خان کا بڑا بیٹا جوچی خان اس کی زندگی میں ہی وفات پا گیا اس لئے جوچی خان کے بیٹے باتو کو گولڈن ہارڈ کا علاقہ دیا گیا جس میں رشیہ میں سائیبیریا سنٹرل ایشیا اور یورپ میں ہنگری تک کا علاقہ شامل تھا باتو کا بائی برکے خان منگولوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ منگولوں کے خلاف لڑتا بھی رہا گولڈن ہارڈ کا سب سے طویل عرصہ حکمرانی کرنے والا حکمران اوزبیق خان بھی مسلمان تھا چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کو منگولیا اور پرشیا کے درمیان کا علاقہ دیا گیا چغتائی خان بیسود اتنا اہم نہ تھا مگر اس کی نسل سے نگار خاتون کی شادی عمر شیخ مرزا سے ہوئی جس کا تعلق امیر تینور کے نسل سے تھا ان دونوں کے بیٹے بابر نے ہندوستان میں مغلے سلطرت کی بنیاد رکھی جو کہ مغل اپنے والد اور والدہ دونوں کی طرف بعض اگات مغلو کو منگول بھی کہا جاتا ہے چنگیز خان کا بیٹا اگدائی خان چنگیز کے بعد منگولو کا دوسرا خاکان بنا اگدائی خان نے اپنے باب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی سلطنت کو مغرب میں بولینڈ تک پھیلا دی اگدائی کا بتیجہ باتو خان یورپ پر چڑائی کر رہا تھا اس وقت اسے خبر ملی کہ اس کے جچہ اگدائی کا انتقال ہو گیا ہے تو باتو خان سب کو چھوڑ چھاڑ کر واپس آ گیا کہا جاتا ہے اگر اسے اس وقت اگدائی کی موت کی خبر نہ ملتی تو باتو پورے یورپ کو فتح کر لیتا اگدائی خان کے بعد اس کا بیٹا گویوک خان منگولو کا تیسرا خاکان بنا مگر یہ حکمانی کرنے کے قابل نہ تھا اس لئے منگولو نے اسے ریجیکٹ کر دیا اس لئے اگلے پانچ سال تک منگول قوم کا کوئی خاکان نہ تھا چنگیز خان کے بیٹے تلوئی خان کو سلطنت کا مرکز اور مغربی چائنہ کا علاقہ ملا مگر بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اگدائی کے زمانے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اس کا بیٹا مونگ کے خان منگولو کا چوتھا خاکان بنا تخت نشین ہوتے ہی اس نے فتحات اور انسانی قتل و غارت کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا اس نے اپنے بھائی حلاگو خان کو میڈل ایسٹ اور قبلائی خان کو چین کا کچھ حصہ فتح کرنے کے لئے بھیجا سن بارہ سو اٹھاون میں حلاگو خان کی قیادت میں منگولو نے اسلام کے سب سے بڑے مرکز بغداد کو نیسو نابود کر دیا اور بنو عباس کی عباسی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا اس فوج نے اپنے راستے میں آنے والی مساجد کتب خانے اور ہسٹال کو زمین بوس کر دیا اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا سن بارہ سو ساٹھ میں مملوکو نے برکے خان کے ساتھ مل کر حلاگو خان کی فوج کو بوری تراشی قصد سے دوچار کیا حلاگو خان کے اولاد سن تیرہ سو چالیس تک میڈل ایسٹ پر حکومت کرتی رہی مونکے خان کے بعد قبلائی خان چین فتح کرنے کے بعد منگولو کا پانچوہ خاکان بنا بطور خاکان چنگیز خان کے بعد اس نے سب سے زیادہ شورت کمائی قبلائی خان نے چین کی یوان سلطنت کی بنیاد بھی رکھی اس کی بیٹی جے جک کی شادی کوریا کے بعد شاہ سے ہوئی یہ وہ وقت تھا جب منگول حکمران ایک طرح سے چینی حکمرانوں میں تبدیل ہو گئے سن تیرہ سو ستر میں منگ سلطنت نے چین پر قبضہ کر کے وہاں سے منگولو کا مکمل خاتمہ کر دیا چنگیز خان کی نسل میں حکمرانی کرنے والا آخری شخص سید امیر علی تھا جس نے سن انیس سو بیس میں بخارہ میں حکومت کی سن چودہ سو میں جب چنگیز خان کی افاد کو دو صدیاں بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت چنگیز خان کی نسل میں کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جو کسی خاص عوضے پر ہو اور نہ ہی ان میں کوئی مشہور جنگ جو تھا منگول سلطنت کی زوال کی اہم وجہ چنگیز خان کے بیٹو میں سلطنت کی تقسین اور ان کی نسل میں مزید آپسی لڑائیاں تھی امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ